اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لیٹسٹ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لو آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نواز شریف کی ساڑھے چھ ارب ڈالر کے عوض رہائی کے لیے خوشیں تیز کر دیا ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف حسن نواز اور حسین نواز سے مشورہ کرنے کے لیے لندن جائیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کے بیٹو نے پہلے چار ارب ڈالر دینے کی رضا مندی ظاہر کی تھی لیکن مریم نواز نے پوری ڈیل ہی الٹ کر دی اس حوالے سے قومی اخبار کی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف چند روز میں بیرون ملک روانہ ہوں گے نواز شریف کی رہائی سے متعلق پلے بارگن پر حسن اور حسین سے مشورہ کریں گے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے برطانیہ میں اپنے بھتیجوں حسن اور حسین نواز سے ملکات کے دوران انہیں اس بات پر راضی کرنا ہے کہ ساڑھے چھ ارب ڈالر کے عوض ان کے والد نواز شریف اور میرے بھائی کی احتساب عدالت سے جان چھوٹ سکتی ہے باسورت دیگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر شریف خاندان پر مزید مشکلات آ سکتی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے بیٹو نے پہلے چار ارب ڈالر دینے کی رضا مندی ظاہر کی تھی جو کہ چار سال میں ادا کرنے گے لیکن مریم نواز نے پوری ڈیل الٹ کر دی مگر اب ساڑھے چھ ارب ڈالر پر شہباز شریف نے ڈیل کروانے کی کوشش شروع کر دی ہے جبکہ دوسری جانب معروف صحافی کا کہنا ہے کہ شریف خاندان اور آصف علی زرداری تین تین بلین ڈالر دینے کو تیار ہیں اور دونوں کی طرف سے یہ پیش کش بہت ہی اہم شخصیات وزیراعظم عمران خان کے پاس لے کر پہنچی تھی عمران خان نے یہ بات سننے سے انکار کر دیا یہ پیش کش کرنے والوں میں کچھ پی ٹی آئی کے سفارشی لوگ بھی موجود تھے لیکن عمران خان نے سب کو شیٹ ایپ کال دے دی ان میں سے ایک ایسی شخصیات تھی جس کی عمران خان بہت عزت کرتے ہیں تو ان کو عمران خان نے پیش کش قبول کرنے سے معاذرت وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میں آفر ذاتی طور پر کسی این آروں کے طور پر قبول نہیں کروں گا یہ پینسپل فیصلہ ہے جس میں کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا عمران خان نے کہا ہے کہ اگر اداروں میں کوئی پلے بارگن کا طریقہ موجود ہے تو وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی کی گئی کریپشن پر پیسہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے لیکن مجھ سے این آروں کی کوئی توقع نہ کی جائے تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ